اسلام علیکم ویورس آج کی اس ویڈیو میں میں الاسٹک اٹیج کرنے کے دو طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک فرنٹ سائٹ پہ اس طرح سے بکرم لگا کے پیچھے الاسٹک اٹیج کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے آپ کو ضرور سمجھ جائے گا اور جو دوسرا طریقہ ہے اس میں میں فلی الاسٹک اٹیج کروں گی ٹراؤزر میں آگے والی سائٹ پہ اور پیچھے والی سائٹ پہ فرنٹ اور بیک سائٹ دونوں کے اوپر الاسٹک اٹیج کروں گی اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبا سٹیچنگ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سلائی اوپر سے ایک لگ چکی ہوئی ہے اب میں یہاں پہ آپ کو الاسٹک کا فارمولہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے الاسٹک لگانا ہے اور بکرم اٹیج کرنی ہے تو کمر کا سائز جو ہے وہ میرے پاس ہے 25 انچ 25 انچ الاسٹک میں نے اس میں لگانا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ بکرم اٹیج کر دیتی ہوں تو بکرم کی جو میئرمنٹ ہے وہ میں اس 25 انچ میں سے نکال لوں گی جیسے یہ دیکھیں بکرم میں نے 10 انچ کی اٹیج کرنی ہے تو میں کیا کروں گی 10 انچ کے بعد کی جو میئرمنٹ ہے اسی حساب سے الاسٹک اٹیج کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بڑھا کے تھوڑا سا بکرم کے اوپر میں الاسٹک رکھوں گی اور پچیس انچ کے اوپر میں اس طرح سے رکھ کے الاسٹک کو کٹ کر لوں گی یہ والا الاسٹک میں اب اس پلازو کے ساتھ اٹیچ کرنے والی ہوں تو کس طریقے سے اٹیچ کرتے ہیں اس کو آپ دیکھیں میڈیو میں اور سمجھنے کی کوشش کریں اگر کوئی بات رہ جائے تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیا کریں یہ دیکھیں بکرم کا سینٹر پوائنٹ کر لیا ہے اب اس سینٹر پوائنٹ کو سینٹر پوائنٹ کے اوپر رکھ کے میں فولڈ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھ رہا ہے بکرم کو اتنا ہی چوڑا لینا ہے جتنا کی الاسٹک ہے یعنی کہ الاسٹک کے سائز کے مطابق ہی بکرم لینی ہے اب اس کو اس طرح سے رکھ کے پہلے میں یہاں سینٹر پہ سلائی لگاؤں گی اس کے بعد میں اس طرح سے بکرم کے اوپر ہی کپڑے کو رکھ کے سلائی لگاؤں گی تاکہ بکرم بھی اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے یہاں پہ آکے میں رکھ جاؤں گی الاسٹک کو میں بکرم کے اوپر رکھوں گی اور ہاتھ کی مدد سے میں یہ جج کروں گی کہ کہاں پہ الاسٹک شروع ہو رہا ہے تو اس کے اوپر میں اس طرح سے سلائی لگا لوں گی اس سلائی کو میں اب ڈبل کر لوں گی اور ایسے ہی میں سلائی لگاتی جاؤں گی الاسٹک کو اندر کر کے اب میں الاسٹک کو کھینچتی جاؤں گی اور سلائی باقی کی بھی لگا لوں گی یہ دیکھیں آپ نے بھی اسی طرح سے الاسٹک لگانی ہے اور اس میں کوئی گڑ بڑ نہیں کرنی اسی طرح دوسری والی بکرم کے اوپر الاسٹک رکھ کے میں نے دبل سلائی لگا دینی ہے اور باقی والے بکرم کے حصے کو بھی میں اس طرح سلائی لگا لوں گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں دھاگے کو کٹ کے الگ کر لوں گی اور الاسٹک کو کھینچ کے بیلنس کر لوں گی اب فرنٹ والے سائیڈ کے سینٹر پوائنٹ کو بیک سائیڈ کی سینٹر پوائنٹ کے ساتھ ملانا ہے یعنی کہ ایک جیسا سپیس ہو اب اس طرح سے رکھ کے الاسٹک کو کھینچ کے میں لگا لوں گی جس طرح کے ٹراؤزر میں بھی اٹیش کرتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں بہت سفائی کے ساتھ لگتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے پورا الاسٹک لگ جانے کے بعد اس کی لک بلکل چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں اب دھاگے وغیرہ کٹ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی سفائی کے ساتھ یہ الاسٹک اٹیش ہوئی ہے اور بکرم بھی کتنی سفائی کے ساتھ ہے دیکھیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ٹراؤزر کی کٹنگ میں کر چکی ہوں تو اس سب سے پہلے میں ان دونوں پارٹ کی یعنی کہ فرنٹ والے پارٹ کی اور بیک سائٹ کے پارٹ کی آسن کی سلائیاں لگا لوں گی یہاں سے یہاں تک فرنٹ سائٹ کی اور اسی طریقے سے بیک سائٹ کی بھی آسن کی سلائی میں لگا لوں گی یہ بیک سائٹ کی سلائی ہے دیکھیں یہ بھی یہ آسن کی سلائی جسٹ ہم نے لگانی ہے بعد میں ان دونوں پارٹ کو جوڑ کے لمبائی میں میں صرف ایک سلائی لگاؤں گی ایک طرف کی سلائی لگانے کے بعد میں کپڑے کو اس طرح سے کھول لوں گی دوسری طرف کی سلائی ابھی نہیں لگاؤں گی اوپر سے میں ایک پاؤں کا بکیا اس طرح سے ہی لگا لوں گی یہ دیکھیں اوپر سنگل سلائی میں لگا چکی ہوں ایک پاؤں کا حساب رکھ کے تو اب میں اس کو فولڈ کر لوں گی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے لمبائی روح میں ایک سلائی لگائی تھی دوسری والی چھوڑ دی تھی تو اب دوسری والی سلائی کو میں الاسٹک لگا کے کمپلیٹ کروں گی تو الاسٹک رکھنے کا طریقہ ہی یہاں پہ بہت زیادہ امیزنگ قسم کا ہے جس سے بہت زیادہ نیٹنیس آئے گی اور آسانی ہوگی آپ کو الاسٹک کو اٹیج کرنے میں تو اس طرح سے آپ دونوں پلوں کو جوڑ کے الاسٹک کو ایسے رکھ کے اس کو فولڈ کر لیں گے اب یاد رہے کہ یہ سنگل الاسٹک ہے ایک الاسٹک آپ اس طرح سے رکھیں گے جو اس کا دوسرے والا حصہ ہے وہ آپ اوپر والی سائٹ پہ رکھیں گے تو چلتے ہیں مشین کی طرف اور میں آپ کو سکھاتی ہوں کس طریقے سے آپ نے سلائی والی لگانی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو پکا کر لینا ہے دھاگے کو اور سیدھی نیچے تک سلائی لے جانی ہے یہ دیکھیں سلائی لگنے کے بعد اب میں الاسٹک کو جب کھولوں گی تو یہ دیکھیں انویزیبل سی سٹیچ ہو گئی ہے کہیں بھی کوئی داگا وغیرہ نظر نہیں آرہا اب میں اس کی اوپر سلائی لگانا شروع کروں گی تو الاسٹک اندر والی سائٹ پہ جاتا جائے گا اور جہاں مجھے لگے کہ الاسٹک کم ہے تو میں کھینچ کے اس کو نکال لوں گی آپ الاسٹک کو کھینچتے جائیں گے اس طرح سے پیچھے کو کر کے اور سلائی لگاتے جائیں گے یہ انتہائی آسانی کے ساتھ سلائی لگ جاتی ہے یہ دیکھیں کھینچ کے آپ سارے طرف سے لاسٹی ایک جیسا کر لیں گے اور سینٹر پوائنٹ کو سینٹر پوائنٹ کے ساتھ جول لیں گے اور دونوں جگہوں پر سپیس ایک جیسا ہو چونٹ بھی ایک جیسی آ جائیں گی اب اس کے اوپر بڑھا بھکیا کر کے سلائی لگائیں گی پہلا ٹانکہ میں الکے ہاتھوں سے لگاؤں گی اس کے بعد میں کھینچ کے سلائی لگاتی جاؤں گی تو یہ ہود بہ ہود اتنی اچھی سٹیچ ہوتے جائے گی اور الاسٹک بہترین طریقے سے اٹیچ ہوگا آپ خود ٹرائی کریں آپ کو خود یہ طریقہ بہت زیادہ ہمیزن لگے گا اور آسان لگے گا کنٹ سیکشن میں ہم نے ضرور بتائیں آپ کو طریقہ کیسا لگا اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تمکہ آپ کا ایک ہی لائک میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے اپنا بہت زیادہ فیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے الاسٹک اٹیچ ہو جو الاسٹک اٹیچ کرنے کے دونوں ہی طریقے جو میں نے یہاں پہ شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ یہ دونوں ہی بہت اچھے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ سائٹ کے اوپر بکرم اٹیچ کر کے الاسٹک اٹیچ کرنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فلی الاسٹک پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے دونوں ہی طریقے بہت ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ ویڈیو بہت کام کی ہے آپ کے ضرور کام آئے گی آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ